بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام چمک دے تارے کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا پامیز صادق محمود ملک آج میں سپیشلی یوٹیوب کے لیے اپنے پلیٹ فارم سے شعب ملک کے ہاتھوں کے پرنٹ ڈیسس کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ ہماری پولیسی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آن اے ار نہیں جا سکتی اور یوٹیوب کے ناظرین کے لیے ان کے ہاتھوں کے پرنٹ اور اس کی تعبیر کے حوالے سے بات کروں گا اس طرح سے ہے کہ یہ میرے سامنے جو شعب ملک کے ہاتھوں کے پرنٹ پڑے ہیں ان کی اپنی ڈیٹ آف برث ہے سات تین انی سو اسی کے حوالے سے اور ہاتھ کی لکیروں کے مشاہدے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر دل کی لکیر پر جا کر ختم ہو جاتی ہے ایسا ہے انسان بنیادی طور پر ازدواجی زندگی کے معاملے میں اپوزیٹ سیکس کے سلسلے میں اس قدر متاثر ہونے والا ہوتا ہے کہ ویدنا آور نہیں ویدنا سیکنڈ دل دے بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد بہت جلد گھٹنے ٹیک دیتا ہے آئی مین کہ اس کا متاثر ہونا اور پھر اس کے بعد متاثر ہونے کے بعد کانٹینیو کرنا اس شخص کے باس کا روک نہیں ہوتا اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر اپنی اپوزیٹ سیکس کے حوالے سے زندگی میں بہت ساری خواری بھی کارتے ہیں آئی مین کہ ایج آف تھرڈی کی لگ بگ ہیں اور عمر کے تیس برس کے قریب ان کے ہاتھ پر ڈبل سن لائن آ جاتی ہے ایک سن لائن کا تعلق ان کے اپنے پروفیشن کے حوالے سے ہے اور سن لائن بنیادی طور پر شہرت کی آئینہ دار ہوتی ہے دوسری سن لائن جو ہے یہ ان کا جو آج کل سکینڈل چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہے اور یہ ساری کی ساری لہریہ ہے اور لہریہ سن لائن بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے متنازہ ہونے کا پتہ دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ازدواجی زندگی کے معاملے میں بڑی حیران کن ہوگی آپ کے لیے بات ہے کہ یہ تیس برس کی عمر میں کھڑا ہونے والا قضیہ یہ عمر کے تقریباً بیتالیس ترتالیس برس تک مختلف اپوزیٹ سیکس کے حوالے سے چلتا رہے گا اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زائد لوافیر اور ایک سے زائد ان کے ہاتھ پر شادی کی لکینیں پائی جاتی ہیں بنیادی طور پر ہاتھ لمبا موٹ اف فینس بہت اچھا موٹ اف مون بہت اچھا یہ سارے مون پرومیننٹ ہونے کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں یہ اپوزیٹ سیکس کو متاثر کرتے ہیں وہاں خود بھی زیادہ بہت متاثر ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک حقیقت پسندانہ از دواجی زندگی سے شعب ملک بہت دور ہے اور یہی معاملہ ان کے مقدر کی لکیر کے بعد سن لائن کے مختلف پیسز میں آتا ہے اور سپیشلی لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اگر سانیہ مرزا کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے یہ یاد رہے کہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں شادی ہو جاتی ہے تو کیا اس کا دورانیاں کتنا ہوگا یہ کوئی لمبے دورانیاں کی دکھائی نہیں دیتی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی جہاں سے سن لائن شروع ہوتی ہے اسی عمر کے حصے میں یوں کر کے ایک خطوط انتشار اس کو کاٹ رہا ہے جب خطوط انتشار کاٹ دیتا ہے تو یہ بنیادی طور پر بے رحمانہ روئیوں کی علامت ہے اس بے رحم روئیوں میں کہا جا سکتا ہے کہ میں ان کی شادی اور شادی کے بعد تھوڑا عرصہ جو آگے چل کر انہوں نے گزارنا ہے اس کے لیے ان کے لیے دعا گو اس لیے کہ جب یہ کٹ جاتی ہے تو یہ متنازہ ہی نہیں کرتی بلکہ اس کے سلسلے میں جو نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں اس کے زخم جو ہیں وہ عمر بھر نہیں بھرتے واللہ عالم بے سواب